بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ٹو زیٹ نیوز کے ساتھ مسٹر خان حاضر ہیں آج کی خبر ایک ایسی خبر ہے کہ اس کی ویڈیو میں انگلیش میں بنا چکا ہوں آج اردو میں میں بنا رہا ہوں اپنی قوم کے لیے آج کی ویڈیو دیکھنا لازمی ہے میرا فرض تھا اس کو بنانا بے شک اس ویڈیو کو لائک بھی نہ کریں شیئر بھی نہ کریں کچھ بھی نہ کریں لیکن مرضی آپ کی ہے میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ دینی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا دھوکہ ہوا ہے کیا ظلم ہو رہا ہے لیکن ہمارے حکمران چپ ہیں آج میں آپ کو ایسی دستویزات دکھاؤں گا جس سے میں آپ کو پروف کر دوں گا کہ کرونا وائرس ایک لے باٹری میں تیار ہوا ہے اور اس کے ثبوت بھی ہیں اوفیشل نیٹ پہ بھی موجود ہے لیکن ہماری ساری قوم چپ ہے سب سے پہلے آتے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ پہ جب ڈانلڈ ٹرمپ نے بہت بڑا پیکج 2.2 ٹریلین اربو کھربو روپے کا پیکج تیار ہوا اور ڈانلڈ ٹرمپ کے سامنے پیش ہوا اس پیکج کو HR 748 Act CARES Act کہتے ہیں CARES Act CARES کا مطلب ہے Corona Virus Aid Relief Economic Security Act اس کو HR 748 کہتے ہیں اور اس کو CARES Act کہتے ہیں آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہوگا اور اس کو Actually کہتے ہیں Corona Virus Aid and Relief Economic Security Act اور اس کے بعد جو تصویر نظر آ رہی ہے اس میں ڈانلڈ ٹرمپ نے سائن کرنے کے بعد بالکل clear لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک بہت important دن ہے امریکہ کی تاریخ کا جس میں سب سے بڑا relief دیا جا رہا ہے جو کہ 2.2 billion سے 6.2 billion trillion تک یہ package جائے گا تو یہ سارا کچھ تو جناب ہو گیا اس کے بعد دوبارہ ایک تصویر میں آپ کے سامنے پیش ہے کہ اس میں ڈانلڈ ٹرمپ نے opposition کو بھی appreciate کیا ہے اور اپنی پارٹی کو بھی appreciate کیا ہے کہ ہم سارا کچھ بھول کے امریکہ کے لیے unite ہو گئے ہیں تو یہ سارا کچھ تو ہو رہا ہے لیکن اتنا بڑا package جب بھی امریکہ میں approve ہوتا ہے تو ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ اس میں چار پانچ مہینے لگ جاتے ہیں کیونکہ اس کو کچھ سو دو سو لوگوں سے ہو کے سینٹ سے ہو کے پاس ہو کے آپ کے پاس آتا ہے پھر امریکہ کے president sign کرتا ہے اور سارے procedure میں 6-7 مہینے لگتے ہیں لیکن یہاں تو جیسے ہی کرونا ہے امریکہ میں پہلا case ہوا اور پہلے case کے بعد ایک دم ہی sign ہو گیا اور پیسے جناب distribute ہو گئے تو اب سب سے بڑی اس میں یہ تصویر بھی آپ دیکھ لیں دوبارہ دیکھ لیں اس تصویر میں جب ڈانلڈ ٹرم نے sign کیا ہے تو تاریخ دیکھ لیں 27 مارچ 2020 اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ کرونا چائنہ میں سب سے پہلا case ہوا تھا 31 دسمبر کو پھر world health organization نے اس کو کرونا وائرس کا نام دیا یعنی COVID-19 کا نام دیا وہ 11 فوری میں یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اور یہ world health organization کے official site پہ ہے اب میں آپ کو ایک اور site بتاتا ہوں congress.gov یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ congress.gov ہے اس میں white house میں جو جو چیز جو جو ایکٹ پاس ہوتا ہے تو white house میں گھنٹے گھنٹے بعد جو بھی progress ہوتی ہے وہ ساری اس official website میں موجود ہوتی ہے یعنی یہ جو آپ کو website نظر آ رہی ہے یہ official site ہے white house کی تو آپ دیکھ لیں ان کی side پہ بھی یہ لکھا گیا ہے کہ cares act 2020 27 مارچ کو سائن ہوا ہے ڈانلڈ ٹرم نے سائن کیا ہے اور آگے پاس کیا ہے تو یہ سارا کچھ تو ٹھیک ہے لیکن جب یہ case تیار ہو رہا تھا تو اس کا مطلب case یہ بات اب غور سے سنیں case جب تیار ہو رہا تھا تو اس کا مطلب کہ یہ جب امریکہ میں case ہوا تو اس کے بعد یہ سارا case تیار ہوا ہوگا اور پھر سب نے سائن کی ہوں گے اور پھر ٹونلڈ ٹرم کے پاس یہ دیکھیں congres ڈورڈ گوف کی official ویب سائٹ میں جناب یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ cares act جنوری 2019 میں سب سے پہلے پیش کیا گیا بنایا گیا اور یہ دیکھیں اس کا procedure دوسرا پیج دیکھیں کہ کن لوگوں سے سائن ہو کے سینیٹ میں پہنچا اور سینیٹ کے بعد یہ ڈانلڈ ٹرم کے پاس پہنچتے پہنچتے چودہ مئینے لگ گئے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کرونا وائرس ایکٹ 2019 جنوری میں یعنی اس کی پیدائش سے بھی ایک سال پہلے یہ ایکٹ آگیا تھا اور 2020 میں پھر جا کے اس پہ سائن ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم سب کو ہمارے لیڈرز کو ڈوب کے مر جانا چاہیے اتنی عوام کو انہوں نے قتل کیا اتنے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا تو ہم سب کو ڈوب کے مر جانا چاہیے 2005 پہ جارج ربی بوش نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ ایک فلو آئے گا پھر 2010 میں ایک میکزین ہے بہت مشہور میکزین ہے اس میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے میں ہر چیز ثبوت کے ساتھ جو ویب سیٹ آئیلیبل ہے اور پھر کانگرس ڈوٹ گوو میں اس کی ساری ڈیٹیل موجود ہے کہ کب یہ ہوا اور کب کس نے سائنگ کیا اور ڈانالل ٹرم تک پہنچتے ہوئے مارچ یعنی چودہ مہینوں میں یہ ڈانالل ٹرم تک پہنچ جائے تو جناب یہ ہرہا ہے ہمارے ساتھ اور ہمارے لیڈر ہمارے بڑے چپ کیوں آئی ایم ایف نے کرزہ دینا ہے بھئی لوگ پھر پیسے نہیں دیں گے ویکسین کیسے بکے گی پھر یہ ساری گیم جو سیٹ ہوئی ہے اس پہ آپ بھور کریں میرا فرض آپ کو بتانا آپ کو میں بتا دیا ہے اب اس ویڈیو کو شیئر کریں نہ کریں مرضی آپ کی ہے لیکن پوری دنیا کو کمک کمک میری طرح سے میرا فرض پورے ہوگئے میں نے بتا دیا تو بس آج کے لئے یہی نیوز ہے انشاءاللہ اگلی نیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ